حاضرین مجلس اب جس شخصیت کو میں دعوت دے رہا ہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسا استقبال کریں تاکہ اس بات کا احساس ہو جاگر ہو کہ ہم احسان ماننے والے ہیں ہم احسان فراموش نہیں ہیں میں سابق گورنر سید افتخار حسین شاہ کو بلانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سبوت کا بھرپور استقبال کریں اس کو اگر ہم میمارے پہاٹ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا پھول کو شور مچاتے کبھی دیکھا ہے کمر تم ہو خوشبوت بتانے کی ضرورت کیا ہے جناب سید افتخار حسین شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جنرل کے کے آپری بھی حزین محفل اسلام علیکم یوں تو بارہا مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے لیکن اب کافی عرصہ گزرایا ہے جب آپ سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے جو میرے خیالات سے آپ بکوبی واقف ہیں جو کوہارٹ کے بارے میں میں سوچ رکھتا ہوں اور جو ہمارا ویژن ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے جو ہمارا نظریہ ہے اس سے آپ بکوبی واقف ہیں میں ماضی میں نہیں جاؤں گا کہ ہم نے کوہارٹ کے لیے کیا کیا اور کیا نہیں کیا میرے خیال میں جو کچھ ہوا وہ کوہارٹ کا حق بنتا تھا اور جو ہم نہ کر سکے وہ ہماری کوتائی تھی اور بہت کچھ ہو سکتا تھا جو نہ ہو سکا لیکن پھر بھی انشاءاللہ زندگی رہی اور یہ ینگ بلیٹ جو ابھی سامنے آ رہا ہے ان کو ساتھ شامل کر کے ہم مزید کافی کچھ کر سکتے ہیں میرے دوست جو یہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ میرے کوہارٹ کے اوپر کچھ احسانات ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی غلط تاثر آپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں میرا کوہارٹ کے اوپر کوئی احسان نہیں میں نے جو خدمت کی ہے یہ اس کا فرض بنتا تھا اور میں نے وہ اپنا قرض وہ قرض جو اس مٹی کا مجھ پر تھا وہ میں نے ادا کرنے کی کوشش کی اس میں کامیاب ہوا یا ناکام اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں جہاں تک رہی بات اس انجمن کی یہ جو تنظیم بنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک اصل صاحب کو اس بات بارے میں مبارک بات دینی چاہیے کہ وہ اس سوچ کو لے کر آگے بڑھیں اور آج ان کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے یہ پرندال اور یہ سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے تو اس بارے میں میں ملک اصل صاحب کو یہ خاص قائد نہیں اب آگے کی بات کرتے ہیں ریاض نور صاحب نے بتایا کہ یہاں پر